نمسکر دوستو سواکت ہے آپ سبی کافر سے ہماری اس یوٹیوب چینل اچھو پرچین ٹوٹکے میں دوستو آج آپ سکھیں گے بہت ہی مہت و پورن اپائے جسے آپ کر کے اپنے جیون کی سبی پریشانیوں کو مٹا سکتے ہیں اور اپنی قسمت چمکا سکتے ہیں بہت ہی چمتکاری اور پرابافشالی اپائے ہیں اسے آپ اوشیہ ہی کریں آپ اس ویڈیو کو اپنے مستروں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بہت سرل سا اپائے جسے آپ اپنے جیون میں بڑھ ہی آسانی سے کر سکتے ہیں شاشتروں میں کہا گیا ہے کہ سچے منز سے کیا گیا ایک روپے کا دان بھی بہت لاکہ رہی ہوتا ہے جوتی شاشتروں میں کئی پرکار کی اپائے بتائے گئے ہیں جو کافی چمتکاری اور پرابافشالی ہوتے ہیں جسے کرنے سے آپ اپنی ساری سمسیاں اسے مختی پا سکتے ہیں جرورت ہے تو کیون سچے منزین اپائے کو کرنے کی آئیے چانتے ہیں کچھ ایسے ہی اپائے کی بارے میں اچھے دن لانے کے لیے بورے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے کے لیے آپ یہ اپائے کریں ساتھ پکش میں روز صوبہ ایک روٹی اپنے پتروں کے نام سے نکال کر صوبہ کے سمیں کسی گائے کو کھلا دے اس اپائے کا تورن اثر ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بورے دن دور ہو کر دھنگ سکھ سمپت کی پرابتی ہوتی ہے مہا لکشمی کی بھشیش کرپا پرابت ہوتی ہے بھگوان ویشنو کی بھشیش کرپا پرابت ہوتی ہے ہر سمسیاں کو ختم کرنے کیلئے اگلا اپائے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہاتے میں تھوڑی سی چینی ملا کر روچ چیوٹیوں کے بل پر ڈالے تو بڑی سے بڑی سمسیاں چھوٹ کے بجاتے ہی دور ہو جاتے ہیں یہاں بہت ہی سرل اپائے ہیں اور بہت ہی اچھوٹ اپائے ہیں اس اپائے کو خاص راہوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس اپائے سے راہوں اپنے پوری شکتی کے ساتھ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے بڑے سے بڑے درباگیاں کو سباگیاں میں مدد دیتا ہے دوستو یہ اپائے آپ آوشہ کریں اور اپنے جیبن میں لاپ لاپ کریں نوکری کے لئے اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے یا بیپار میں اوڑی کرنی ہے اگر آپ کے بیپار میں بندی آگئی ہے یا نوکری میں پریشانی آرہی ہے تو یہ اپائے آپ کریں یہ اپائے سب سے شمط کریں اپائے ہیں کسی کھانچ کی سیشی میں سرسو کا تیل بھر کر اسے بہتی ندی میں ڈال دیں بہتی ندی کے جل میں ڈالنا ہے اس کے بعد من ہی من آپ کو پراتنا کرنی ہے کیے بھگوان میرے آردک انتی کے مارک میں آرہے سبھی پریشانیوں کو دور کر کے دھاناگ بن کر راستہ کھولیں شیک رہی آپ کو اس اپائے کا حصر دکھنے رکھ جائے گا اور آپ کے بھردھی میں اور آپ کے بیپار میں بھردھی ہونے لگے گی اور آپ کو نوکری بھی بڑے اصدانی سے پرابت ہو جائے گی بیپار بڑھانے کے لیے آپ پار دھان پرابت کرنے کے لیے اگر آپ کا بیپار اچھا نہیں چل رہا ہے تو سب سے اچھا اپائے ہے کہ بدوار کے دن ایک روتہ پنجرے سید خرید لے تتہا اس توتے کو کو کسی کھلے ستان پر آدھات کر دے توتہ اڑ کر جتنے دور جائے گا اتنا ہی آپ کا بیپار میں منافع بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کے دھانے سے پتی کے راستے کھلتے چل جائیں گے اس اپائے کو آپ ایک بار سے زیادہ بار بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی سادے بیماری ہے جس سے چھوٹکارہ نہیں مل رہا ہے اگر گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار رہتا ہے یا اس پر دوائیوں کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لئے لال کتا میں ایک بہت ہی چمت کر ہی اپائے بتائے گا ہے اس اپائے میں رات کو ایک روپے کا سکتہ سیرانی کے نیچے رکھ کر سو جائے صبح اٹھ کر اس سکتے کو سبشان میں فیک دے اور بینا پیچھے مڑ کر آپس وہاں سے لوٹائیں جلد ہی آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی بہت ہی مہتوبور نہ جان کری ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستو اور رشتداروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی مدت ہو سکے تو ٹھیک ہے دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنے والا جائے ماہ کالی